توڑے کل پولٹیکل پاور نہیں ہے توڑے بچے بھی آن امپلائیڈ ہونگے توڑے آرثت سادن بھی توڑے تو کھوے جانگے توڑا وقار توڑی عزت توڑی غیرت توڑا آنر کچھ بھی نہیں رہے گا کہ جمہو کشمیر دے لوکاں دے نار خاص طور پر کشمیر وادی دے مسلمانہ دے نار کی سلوپ ہو رہے ہیں اوراں دا وجود سوپے دا مٹا دتا گیا ہے کہ میں ہزاراں آجوان چھوٹھے دیشت رو دے کے سانچ سیڈیشن دے کے سانچ آڈڑ جے لانچ پا رہ دی ہیں سٹے ہوئے ہیں جمہو کشمیر دی حکومت نے یہ بڑا سخت رکھ اختیار کر دی ہیں کیا ہے کہ بھی جنہ نے بھی کوئی پا رت ورود دی پروٹیس دے وچھ حصہ لے ہے نارے بازی کیتی ہے پتھر بازی ہوئی کیتی ہے انہوں نے کوئی سرکاری نوکری ملے گی تے نائی پاسپورٹ کلیرنس ملے گی دا مطلب ہے ابھی وہ جا بھی نہیں سک دے کے تے اور اتھے ہی انہوں نے بے رزگار کر کے مارن دے اور اس دے مدد دے اتھے انہوں نے ایس ایس پی سی آئی ڈی اور انہوں سارے انہوں جڑھی ہیں انہوں نے یہاں ریجنل اکائیاں نے انہوں نے ریٹن بھائی دا تاکی پیا نے ایک اپنی پارٹی بنائی ہوئی ہے بی جے پی نے جہاں یہ سارا سٹیٹس قدم کی طالتا ہے بخاری ادھا پردان ہے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی آر بی ٹیمز آف بی جے پی دشکو بریت بات تو انہوں نے اپنے سابنے چیئے ہیں کہ انہوں نے سوہونا پنگال بات کرنے جا رہے ہیں جمہو کشمیدی والے نال کے یونیٹ ایڈری جمہو کشمیدی سرکار نے فیصلہ کیتا ہے کہ اپنے حق کا لہی پروٹیسٹ کرنے والے کشمیدی نو جوان مونڈے کڑیاں نا ہی کوئی سرکاری نوکری دیتی جاوے گی آتے نا ہی او نا نو پاسپورٹ دیتا جائے گا جانے کہ نا ہی انہوں نے کوئی پاسپورٹ باند سکے گا سو اس بار یا پام چاہ 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 کرنے جا رہے ہیں سو اسی چاہ مانگے کہ تو سانے اسی طرح دیکھو پولٹیکل پاور تو بینا تو آڈا کش بھی نہیں رہا دا جہے تو آڈے کڑ پولٹیکل پاور نہیں ہے تو آڈے بچے بھی آن ایمپلوائیڈ ہونگے تو آڈے آر تھک سادن بھی تو آڈے تو خوئے جانگے تو آڈا وقار تو آڈی عزت تو آڈی غیرت تو آڈا آنر کچھ بھی نہیں رہے گا اور آج جس ہی اپنی آکھان آڈا دیکھ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر دے لوکان دے نار خاص طورتے کشمیر وادی دے مسلمانہ دے نار کی سلوک ہو رہے ہیں انہوں دا وجود صوبے دا مٹا دتا گیا ہے کہ میں ہزاران آجوان چھوٹھے دیشت رو دے کے سانچ سیڈیشن دے کے سانچ آڈا جے لانچ پا رہے دی ہیں سٹے ہوئے نہیں اور ڈراما بھی گالبات دا کیتا گیا کہ جی تیرہ چودہ پرو انڈیا گروپانو صدقے اور جو اسی آج دیکھ دے ہیں جو عمر عبداللہ اے کہند ہے کہ جی کوئی بھی وی آر ویٹنگ تو سی دا فالو اپ فرام دا میٹنگ وید پرائیم نیسٹر عمر عبداللہ کہہ رہے ہیں جی کوئی گالبات نہیں ہے لیکن وہ اکتو بعد ایک لکھان ڈامی سائل بھی کشمیر چنانے دتے ہیں جالی لوگ کانو لے آکے جنادہ کشمیر نے کوئی تعلق نہیں ہے نوکریاں دے بھی تڑا تڑ پار رہے ہیں بیروکریسی ہندو طویعہ دی لاغو کیتی ہے کشمیریاں دے وپار تباہ کیتے ہیں اور اتھے امبانی اڈانی انہا دے لئی سارے دروازے کھولے ہوئے نے اور آج جڑی خبر انہا دی مین ایجینسی دی ہے کہ انہا نے جمہو کشمیر دی حکومت نے یہ بڑا سخت روک اختیار کر دیا ہے کیا ہے کہ بھی جنا نے بھی کوئی پارت ورود دی پروٹیسٹ دے وچ حصہ لے ہیں نعرے بازی کیتی ہے پتھر بازی کیتی ہے انہا انہوں نہ کوئی سرکاری نوکری ملے گی تے نہ ہی پاسپورٹ کلیرنس ملے گی تا مطلب ہے بھی وہ جا بھی نہیں سکتے کے تے اور اتھے ہی انہوں بے رزگار کر کے مارن دے اور اس دے مدد دے اتھے انہوں نے ایس ایس پی سی آئی ڈی اور انہوں سارے انہوں جڑی ہیں انہوں دی ہیں ریجنل اکائیاں نے انہوں نے ریٹن حیداتاں کیتی ہیں نے کیا بھی تو آڈے کول جڑی ہیں بھی سی سی ٹی وی اور فوٹیج اور جڑی دوں بھی کوئی ایسا پروٹیسٹ ہندے او دی کوریج سی سی ٹی وی فوٹیج ویڈیوز آڈیوز او ساری ہیں تھانے ہیں اور اسکیوٹی ایجنسز دے کول ہے گیاں نے جڑی دوں فیوچر جو بھی ہندے ہیں انہوں نے ضرور کرو اور اس دے اتھے بالکل انہوں نے انفرمیشن دے ہو تاکہ انہوں نے سارے رستے جڑے نے بلوک کیتے جان حالان اکبہ سی لائن ہے اب عمر عبداللہ کہہ رہے ہیں سانو پچھا نہیں محبوبہ مفتی کہہ رہی ہے ٹاکس وید پاکستان مست ٹو اینڈ بلڈ شیڈ ان جمہو اینڈ کشمیر کے پائی گھر بات کرو ساڈے نار ہون جڑا انہوں نے ایک اپنی پارٹی بنائی ہوئی ہے بی جے پی نے جدوں یہ سارا سٹیٹس خدم کی طالتہ آف بخاری ادھا پر دانے وہ کہہ رہے ہیں جیے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی آر بی ٹیمز آف بی جے پی مطلب یہ ہے کہ بھی جڑے ای ون اتھے سیاسی طورتے پرو انڈیا تیرامی نے وہ ایک دوجہ نہیں بی جے پی دے ایجنٹ کے ہی جان سو اس کنفیوجنسی جو پنجاب دا ساڑا حال کیتا ہویا اور دوسرے پاس سے اے پروپیگنڈا جے کے آفیشیل کہ جڑے بھی ایتھوں کوئی نوجوان جان دے نے وہ دہشتگرد بن کے نکل دے نے سو انہاں سارے حالاتوں دے چل دے ہیں جے ایک پاسے اسی سمیدے سی کہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن دے آن نال کوئی تھوڑا بہت پریشر شاید بلٹ ہوئے جمہو کشمیر دا سوبے دا ہی سٹیٹس ری سٹور ہوئے جڑا پرو انڈیا جڑے گروپ ملن گئے سارے محبوبہ مفتی عمر عبداللہ فاروق عدول لے نا نسی جی ہے تا ہونو منیمم ہے جی انہاں دباہ بن گیا انٹرنیشنل پر اس طرح لگ دا ہے کہ بھی جڑی یہ ساری کھیڑ ہے اس کھتے دے ویچ سپر پاورز دی چائنہ ورسز امریکہ رشیا اور دوسرے ہیں دی کشمیری بھی جڑے نے اس سارے دے ویچ ایک ہیلپ لیس جڑے نے ہو کے رہ گئے نے کیونکہ یہ وڈی کھیڑ دے چل دے ہیں وہ جڑے ہاکے جہاں سسکیاں نے کشمیریہ دیا ہونڈ سکھاں دیا ہونڈ جہاں پارد نقشج کے دو سو ملین تو زیادہ مسلمانہ دیا ہونڈ انہا دی کوئی قیمت نہیں ہے جہاں انہا دی کسے انہوں کوئی پرواہ نہیں ہے بلکرہ ساتھا دا بہبا شکریہ ساتھا لینے بیٹ پیورز تسی کتین جانا مل دے آفتر دس چارک dude شکریہ بشک ، کنید ، کنید 。 موسیقی